ہم امریکہ کی ایک ریاست میں جمعہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں امام صاحب سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ جی مجھے ہر سنڈے کو جیل میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم نے ان سے پوچھا جی آپ کو ہمیں اچھا واقعہ سنائیں وہ کہنے لگے تھوڑی دیر میں تو بیان آپ کا شروع ہو جائے گا میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں سنا دیجئے کہنے لگے میں جیل میں گیا تو ایک آدمی تھا جو وہاں کا مقامی تھا وہ جیل میں تھا بڑے عرصے سے اس کو میں نے اسلام کے بارے میں بتایا سمجھایا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے اس کا نام علی رکھا اور اب اس کو میں نے دین سکھانا شروع کیا طہارت کیا ہوتی ہے فرض کیا ہوتی ہے نماز کیا ہوتی ہے جو ضروریات دین تھیں وہ میں نے اس کو سکھانی شروع کی تو وہ میرے بہت قریب ہو گیا پھر میں ایک سال جاتا رہا تو وہ بالکل میرے ساتھ ایسے جیسے کوئی سگا بھائی ہوتا ہے ایسے محبت کرنے لگ گیا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس سے ایک question پوچھ لیا کہ علی بتاؤ اسلام لانے سے پہلے تمہارے احساسات کیا تھے اور اب اسلام لانے کے بعد تمہارے احساسات کیا ہیں کہنے لگے جب میں نے یہ question کیا نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو میں sorry کرنے لگا please اگر آپ hurt ہوئے تو مجھے معاف کر دیں کوئی ایسی بات میں نے کر دی وہ کہنے لگا نہیں بس آج میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کھول دوں گا کہ اسلام لانے سے پہلے میں زانی تھا شرابی تھا مگر میں ایسا نفسیاتی مریض تھا کہ مجھے دوسرے بندوں کو قتل کر کے تڑپتا جب دیکھتا تھا تو مجھے مزا آتا تھا تو میں بے گناہوں کو قتل کرتا تھا اور جب ان کی لاش تڑپتی تھی تو میں اس کے گرد ناچتا تھا ایسا جانور تھا ظالم تھا میں موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہیں عورت اکیلی مل گئی بچہ اکیلہ مل گیا بندہ اکیلہ مل گیا جہاں مجھے کوئی اکیلہ مل جاتا میں اس کو بلا وجہ قتل کرتا اس کا خون بیٹا ہوا دیکھتا تڑپتا ہوا دیکھتا تھنڈا ہوتا دیکھتا اور نفسیاتی مریض تھا کہ اس سے مجھے خوش ہوتی تھی کہنے لگا کہ میں نے تیس سے زائد بندوں کو بے گناہ قتل کیا ہوا ہے یہاں تو میں آیا ہوں ایک چھوٹے سے جرم میں اور چھے مہینے کے بعد میں بات پس نکل جاؤں گا کسی کو میرا پتہ نہیں چلا کہ میں نے کتنے مرڈر کیے ہیں لیکن جب تم نے اسلام کا کنسپٹ مجھے دیا اور قیامت کے دن کا کنسپٹ دیا کہ ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے ہوگا میں نے اسلام قبول کر لیا اب میں جب قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہوں نا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا تو کہنے لگا کہ میرا دل ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے اور اب میرا دل اتنا حساس ہو گیا ہے کہ جب مجھے ہفتے کے بعد کمرے سے نکالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں باہر قدم رکھتے ہوئے اس کا بھی خیال کرتا ہوں پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی بھی آ کے نمبر میں پاہتا ہے جو کفر کے زمانے میں تیس سے زائد بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے جب قیامت کا تصور اس کے ذہن میں اتر جاتا ہے پھر اللہ اس کا دل ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے یہ بھی خیال کرتا ہے کہ پاؤں کے نیچے چیونٹی آ کے بھی نمبر میں ملک شاہ ایران کا بادشاہ گدرہ ہے میں اپنی بات کو درہ سمیٹتا ہوں وہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ایک مرتبہ تین دن جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلتا پولیس والوں نے وہاں ایک گائے دیکھی جو چر رہی تھی اور کوئی بندہ ساتھ تھا نہیں انہوں نے اپنے آپ میں ہی سوچ لیا کہ یہ شاید آزاد گائے ہے چلو انہوں نے اس کو پکڑ کے زبا کیا اور اس کا گوشت انہوں نے بھون کے کھایا وہ گائے ایک بڑھیا کی تھی جب اس کو دوسرے دن پتا چلا کہ میری گائے کو تو زبا کر دیا گیا تو وہ آئی اور اس نے پولیس والوں کو کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے میری گائے کو زبا کر دیا تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسے دے دیں میں دوسری گائے خرید لوں میرا تو گزارا ہی اس کے دودھ مکھن دہی لسیب کے اوپر ہوتا تھا پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس نے کہا اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو بادشاہ سے مجھے بات کرنے دیں انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو نہیں موقع دیتے بادشاہ سے بات کرنے کا تو وہ بڑی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں کروں تو کیا کروں اس نے کسی کو اپنا دکھ سنایا وہ سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا دیکھو بادشاہ نے دو دن کے بعد واپس جانے اور واپسی میں ایک دریا ہے جس کے اوپر پل ہے اس پل سے ہی اس نے گزرنے تم چلی جاؤ پل پہ بیٹھ جاؤ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگے تو سواری کو روک کے بات سنا دےنا بادشاہ تمہیں گائے کے پیسے دے دے گا اچھا بند ہے لو جی بڑی اممہ وہاں پہنچ گئی جب تیسرے دن بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگی تو بڑی اٹھی اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ لی کھڑا کر لیا تو محمد شاہ نے پوچھا ملک شاہ نے پوچھا کہ اممہ میری سواری کیوں روکی ہے تو بڑی اے نے اس وقت اس کو ایک بات کہی کہ ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے ملک شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ چکانا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل سرات پہ چکانا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ بڑی اے نے جب یہ بات کینا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے نیچے اترا بات پوچھی اور اس کو سات گائیوں کی قیمت دی سات گائیوں کی اور سات گائیوں کی قیمت دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اممہ ادھر ہی معاف کر دینا میں پل سرات پہ جواب دینے کے قابل نہیں ہم نے اللہ کے جن بندوں کے دل دکھائے ہیں دنیا میں ان سے معافی مانگ لینا آسان ہے ورنہ کل قیامت کے دن اگر پل سرات پہ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو ہمارا کیا بنے اللہ ڈاللہ 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 ڈ